موسیقی اور جو نیزان تھی تمام انبیاء رسول کے ذریعے قرآن سناتے تھے آپ نے کوئی نبے چھوڑے خط میں آپ نے کبھی جو ہی نہیں کوئی بھی ایک نظام کی تبدیلی جو ہے وہ بغیر کسی بضبوط جماعت کے ممکن ہی نہیں تم میں سے بہتلین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں انسام کی صلاحیت ہے وہ قوت بیان ہے اس لئے قرآن آفاق و انفظ کے لئے آیات کہتا ہے ہم اپنی آیات دکھائیں گے تمہیں نشانی جس کو دیکھ کر تم ہمیں پہچانو کسرت و ذکری الموت و تلاوت القرآن دو کام کرو کسرت سے موت کو یاد رکھو یہاں رہنا نہیں ہے جانا ہے حضور نے فرما یہ دنیا تمہارے لئے بنائے گئے یہ تم آخرت کے لئے بنائے گئے قرآن کی روح تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ تذکیہ نفس نہ ہو گیا تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے تمہارا مو نہیں ہے کہ ہم سے دعا کرو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف اسے قائم نہیں کرتے وَمَنِبْتَغْ الْحُدَى فِي جَعْرِهِ عَضَ اللَّهُ اللَّهُ اور جو کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے گا قرآن کے سوا کسی اور چیز سے اللہ اسے لازمان گمراہ کرے گا اس معنی میں قرآن وہ میگنٹ ہے جو سلیم الفطرت انسانوں کو کھینچ لیتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی معذر حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور پر ایمان لانے سے پہلے بھی ابو بکر نہ کبھی شرک کیا نہ کبھی ظنہ کیا حضور کی بے ست سے پہلے حضرت عمر کے بہنوئی کے والد سید ابن زید کے والد زید ابن عبر ابن نفیل انہوں نے بھی کبھی شرک نہیں کیا کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی اور کعبے کے پردے کو پکڑ پکڑ کر کہتے تھے اہلا میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں میں کیسے کروں مجھے معلوم نہیں ہے حضور کی بے ست سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا لیکن باپ کی کیفیت ہی تو جس سے کہ سعید ابن زید ایمان لائے ہیں اور وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے ہیں اور ان کے اور ان کی زوجہ فاطمہ بنت خطاب کے ذریعے سے عمر کو ایمان ملا ہے تو یہ سلیم الفطرت لوگوں کو کھیچنے کا ذریعہ ہے پھر آؤ اسے عام کرو عام کرو درس قرآن عام کرو عام کرو عام کرو یہ سلیم الفطرت لوگوں کو کھیچ لے گا پھر ان کا تذکیہ کرو تذکیہ بھی قرآن سے ہوگا تذکیہ کے بھی ہم نے نہ ملوم کچھ پلوٹائنس نیو پلیٹونیزم سے کچھ چیزیں سیکھ لی ہیں کچھ ہندووں کی تفسیائیں سیکھ لی ہیں لیکن قرآن کو تذکیہ کا ذریعہ نہیں بنایا صوفی پشمینہ پوش و حال مست از نوائے شولہ قوال مست در نمی سازد با قرآن محفلش قرآن سے اس صوفی کی محفل خالی ہے وہاں قوال کے اس سے حال آ رہا ہے حال آ گیا قوال کے شہر سے حال آ گیا قرآن کے ساتھ درسازی نہیں لیکن حضور کے طریقے کار دیکھئے حضور کی صیرت کے دو حصے ہیں ایک حصہ ہمیں بہت معلوم ہے قضوہ بدر قضوہ اہود اولین کتابیں بھی جو لکھی گئی صیرت میں وہ مغازی تھی کیونکہ یہ لوگوں کے نزدیک اہم چیزیں تھیں اہم واقعات تھیں مغازی غضوات لیکن یہ بدر کے جو تین سو تیرہ آدمی تھے یہ فراہم کیسے ہوئے تھے کس مارکٹ سے لائے گئے تھے کس میتھوڈالوجی سے انہیں تیار کیا گیا پختہ کیا گیا ٹرین کیا گیا یہ ہے غورتل معاملہ قرآن نے جہاں وہ بات جو پہلے کہہ چکا وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر قرآن حکیم اور دین حق دیا ہے نظام دیا ہے معتدل نظام دیا عادلانہ نظام دیا سسٹم آف سوشل جسٹس دیا تاکہ اسے ظالم کرے قائم کرے یہ ہے مقصد بیست محمدی صلی اللہ علیہ وسلم باقی کسی نبی کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے نوٹ کر لیجئے حضور کے لیے تین مرتبہ آئے سورہ توبہ میں آیت نمبر تیس سورہ فتح میں آیت نمبر اٹھائیس سورہ صف میں آیت نمبر اٹھائیس تین دفعہ یہ الفاظ آئے نظام کو قائم کر کے دکھاؤ جس دور کا آغاز آپ سے ہو رہا ہے اس دور میں اصل اہمیت نظام کی ہوگی ایک بڑا پیارا جملہ یاد آیا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کا اگر کسی معاشرے میں تخصیم دولت کا نظام غلط ہو جائے تو اس کے دو نتیجہ نکلتے ہیں اور دونوں انتہائی تباہ کن ایک طرف دولت کے امبار ہوں گے اس کا نتیجہ کیا نکلے ایاشی ہوگی بدماشی ہوگی گلچھرے ہوں گے اسراف ہوگا تبذیر ہوگی اور یہی تلوار دوسری طرف کاٹ رہی ہے دوسری طرف احتیاج ہوگی بھوک ہوگی محتاجی ہوگی یہ ایاشی کی وجہ سے گمرا ہوگئے اور یہ قاد الفقر و این یکونہ کفرہ حضور نے فرمایا فقر تو کفر کے قریب پہنچا دیتا انسان کو جن کو دو وقت روٹی نہیں ملتی وہ کیا اللہ سے لو لگائیں گے جو دس بارہ گھنٹے دن میں کام کرتے ہیں وہ رات کو کہیں جاگیں گے کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو طبقہ پیدا ہوتا ہے غربہ کا یہ انسانوں کی شکل میں حیوان بن جاتے ہیں لدو اوٹ بار برداری کے جانبر کولو کے بیل وہ انسان نہیں رہتے ہیں حدیث میں نے آپ کو سنا دی قاد الفقر و این یکونہ کفرہ تو اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے اور یہ میں آپ سے ارز کرنوں تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ میری بات نہیں ہے ڈاکٹر ایم این رائے میمبر کومیورس انٹرنیشنل ہندو اور کومنزم کی سب سے اونچی باڈی کا رکل انیس سو بیس میں بولشوک ریولوشن کے تین سال بعد سترہ میں انیس سترہ میں انقلاب آیا تھا ایک لیکچر دیا ہے لاہور میں بریڈ لاہول میں the historical role of islam اور اس نے کہا عظیم ترین انقلاب وہ تھا تاریخ انسانی کا جو محمد نے برپا کیا because he was a revolutionary he knew what a revolution means کہا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا یہ انیس سو بیس کی بات ہے اور میں جب پشلی مرتبہ آیا تھا انیس سو ایک آنوے میں تو معلوم ہوا تھا کہ یہ جو ممبئی کہتے تھے ممبئی اب آپ کہتے ہیں اس کا کوئی پبلکشر اس کتاب کو شائع کرتا ہے historical role of islam اچھا یہ تو ہوا بیسویں صدی کے شروع سے بیسویں سال اس کے اختتام سے بیس سال پہلے کتاب لٹھی گئی دی ہنڈرڈ یہ ہندوستان کا ہے من رائے اور وہ منہیٹن کا رہنے والا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اور دی ہنڈرڈ کیا ہے کتاب سو آدمی چن لیے تاریخ انسانی کے عظیم ترین جنہوں نے تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑا ہے عام آدمی تو تاریخ کے رخ کے در بہ جاتے ہیں جو رخ ہے جلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے تاریخ کے دھارے کے رخ کو تھوڑا موڑا ہے تو سیلیکشن میں تو سو نام گن لیے اور پھر گریڈیشن کی سب سے زیادہ کس نے موڑا پھر کون پھر کون پھر کون اور نمبر ایک پر لایا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب اویلیمر ہے آپ پڑھے ہو اور بڑے خوبصورت الفاظ اس کے ہیں نیچرلی آئی او ان ایکسپلینیشن میں عیسائی ہوں حضرت مسیح کو نمبر تین پر لے گیا ہوں اور محمد کو نمبر ایک پر رکھ رہا ہوں تو یقیناً مجھے کوئی نہ کوئی اس کی ایکسپلینیشن دینی ہوگی کوئی توجیح کرنی ہوگی اور پھر اس نے وہ جملہ لکھا ہے جو میرے علم کی حد تک کسی مسلمان کے رسائی اس تک نہیں ہوئی یہ یہ کیونکہ یہ کیونکہ وہ ایک جو سنگ 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 سیکسیسن یا مذہب روحانیت اخلاق میں اونچے ہیں تو ریاست سیاست اس سے کوئی سروکار ہی نہیں حضرت عیسیٰ کا بھی یہی معاملہ ہے گوتم بودھ کا بھی یہی معاملہ ہے اور یا ادھر ہیں اونچے شہنشاہ ہیں بڑے بڑے فاتح ہیں تو دوسری طرف زیرو نہیں بلکہ مائنس لیول کوئی لانا پڑے گا ایک ہی شخص سے وہ کہتا ہے ایک دی اونلی اسی لیے میں نے تین دفعہ دور آیا ہے یہ ہے حضور کا انقلاب برپا کس سے کیا کتاب سے کیا چنانچہ تین مرتبہ وہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں کہ آپ کا مقصد تھا دین کو غالب کرنا اور اس کے لیے طریقے کار کیا تھا چار دفعہ الفاظ آئے چار چار الفاظ چار اشتلاحات چار دفعہ ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دعا جب وہ اس گرفہ ابراہیم القواعدہ من البیت و اسماعیل اس میں دعا میں شامل ہے ربنا وبعث فیہم رسولم منہم اے اللہ یہ جو میں اپنی نسل کی ایک شاہ کو یہاں آباد کر رہا ہوں ان میں ایک رسول بھیجی ہو جو انہی میں سے ہو کوئی مغایرت نہ ہو کہ باہر سے آیا میں رسول ہے اس کی زبان اور ہے ان کی زبان انہی میں سے ہو اور وہ کیا کرے تیری آیات پڑھ کر سنائے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور تذکیہ کرے ان کا یہ پندروے رکو کی آیات ہیں سورہ بقرہ کی اٹھاروے رکو میں فرمایا دیکھو ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کا ظہور ہم نے محمد کی شکل میں کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھیج دیا ہے کمار سلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلموکم الكتاب والحکمہ وہی چار الفاظ سورہ آل امران میں پھر آ گیا لقد من اللہ علی المومنین ازبعص فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہی ویزکیکم ویعلموہم الكتاب والحکمہ سورہ جمعہ میں پھر آ گیا یہ چار اسطلاحات چار دفعہ آ رہی ہیں قرآن کی آیات سناو یہ میگنیٹ سلیم الفطرت لوگوں کو کھیچ لے گا پھر ان کا تسکیہ کرو اور تسکیہ بھی قرآن ٹھوک ٹھوک کر ان کے اندر اتارو آپ نے غور کیجئے پہلا حکم تھا کیا یا آیوہ المزمیل قم اللہ علیہ اللہ قلیلہ نصفہوہ من قسمنہ قلیلہ اوزد علیہ ورطر القرآن اترتیلہ ایکمبر میں لپڑ کر لیٹنے والے کھڑے رہا کرو رات کو اس کے سوائے تھوڑے سے حصے کے آدھی رات یا اس میں سے کچھ کم کر لو تو اقتہائی ہو جائے گی یا بڑھا دو تو دو تہائی ہو جائے گی چنانچہ اسی صورت کے آخری آیت کیا ہے اے نبی آپ کے رب کے علم ہے یہ بات کہ آپ کھڑے رہتے ہیں دو تہائی رات اور آدھی رات اور ایک تہائی رات یہ تھا قرآن کو ہیمر کرو ہیمر ایڈ ڈاؤن ہیمر ایڈ ڈاؤن ہیمر ایڈ ڈاؤن حالانکہ ابھی قرآن کتنا اتنا تھا اس وقت تک غور کیجئے جو بھی ہے قرآن کو اپنے اندر اتارو اتارو جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں چوب جہاں در رفت جہاں دیگر شبد جب یہ کسی انسان کے باطن میں سراد کر جاتا ہے قرآن دل میں اور ذہن میں یہی تو باطن ہے نا ہمارا اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے he is a change person all together نیا آدمی ہے یہ اس کے خیالات نئے ہیں اس کے عقائد نئے ہیں اس کے نظریات نئے ہیں پہلے عزیز ترین شہد زندگی تھی اب اس سے کہیں عزیز تر ہے اللہ کی راہ میں جان دے دینا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن مال غنیمت مکشور کشائی اور یہ جو تذکیہ کے لیے قرآن ہے اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں حضور کی دو حدیث کو اقبال نے جمع کیا ہے دو اشار میں ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں شیطان انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے ایک حکم حضور نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے پھر میں بھوی بات کہہ رہا ہوں بڑی حمد کی بڑی جرت کی بڑی جسارت کی کسی نے پوچھ لیا حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے فرمایا ہاں ہے لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا اب دیکھئے یہ دو حدیث ان اقبال لے کر آرہا ہے کشتنِ ابلیس کارِ مشکلست ابلیس کو مار دینا ختم کر دینا بہت مشکل کام ہے ذہاں کے او گم اندر آماقِ دلست وہ تو دل کی گہرائی میں جا کر دیرہ لگاتا ہے خوشتر آن باشد مسلمان اشکنی بہتر یہ ہے اسے مسلمان بناو کشتِ شمشیرِ قرآن اشکنی قرآن کی شمشیر سے اسے ختم کرو قرآن بھی تمہارے اندر خون کے اندر سرائط کر جائے تو اگر کینسر جو ہے جسم میں پھیل گیا ہے تو کوئی ایسی دوائے جو پورے جسم کے اندر پھیل جائے اور ہر جگہ سے کینسر کو نکال باہر کرے وہ قرآن ہے اچھا جب یہ دو کام ہو گئے تسکیہ ہو گیا ایمان آ گیا اب کتاب کی تعلیم دو اب انہیں بتاؤ نماز فرض ہے پنجگانہ نماز فرض ہے اب انہیں بتاؤ رمضان کے روزے فرض ہے اب انہیں بتاؤ یہ کتاب ہے اصل میں کوئی حکم قرآن میں جہاں آتا ہے کتبہ کتبہ علیکم السیام تم پر روزہ فرض کر دیا گیا اِنَّ سَلَاةَ قَانَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا کتاب ہے یہ حکم ہے اللہ کا کتبہ علیکم القطال تم پر اب جنگ فرض کر دی گئی اب کتاب پڑھا ہو انہیں اگر پہلے دو مرحلے سر نہ ہوئے ہوں اور آپ بتائیں بچوں سے کہتے ہیں نماز پڑھا کرو نہیں آپ نے اس کے ذہن کا جائزہ انگلیا اس کے ذہن میں کیا خناس بھرا ہوا ہے وہ ڈارمنزم کا مرید ہے یا مارکسزم کا مرید ہے یا فرائیڈزم کا شکار ہے یا لوجیکل پوزیٹیوزم کا شکار ہے یا ایمپیریسزم کا شکار ہے میٹیریالزم کا شکار آپ کو کیا پہتے ہیں اب آپ کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز کیا وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا نماز کس کی پڑھے وہ قرآن ہی کو نہیں مانتا جس کے اندر حکم ہے نماز پڑھو پہلے زمین تیار کرو اب جو ہے بیج ڈالو اس کے اندر احکام کے بیج ڈالو اب یہ سبز جو ہے اس سے فصل نکلے گی اور آخری درجہ حکمت دیکھئے نوٹ کیجئے تورات میں حکمت نہیں تھی صرف احکام تھے دی ٹین کمانڈمنٹس انجیل میں حکمت آئی احکام نہیں آئے ملکہ یہ کہکے گئے حضرت مسیح کہ وہی تورات کی جو شریعتیں وہ تم پر بھی لانگی ہو رہے گی یہ دوسری بات ہے سینٹ کول نے اس کو ختم کر دیا اب عیسائیت ایک ایسا مذہب ہے جس میں کوئی قانون ہے ہی نہیں کوش ہے حرام نہیں کوش ہے فرض نہیں لیکن قرآن آیا ہے جامع ہو کر کتاب بھی ہے حکمت بھی ہے اور اس کے حکمت کا درجہ وہ ہے کہ جس کے لئے گواہی میں دے رہا ہوں حضرت عیسیٰ سے علیہ السلام انہوں نے اپنے حوارین سے کہا تھا ابھی مجھے تم سے کچھ اور باتیں بھی کرنی تھی ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے جب وہ فارقلیت آئے گا اس کا ترجمہ بہت سے کرتے ہیں وہ ان کے غلق سے یہ لفظ جو ہے پیراکلیٹوس پیریکلوٹوس نہ معلوم کتنے کتنے بدلے ہیں یہ تو آپ کو شیخ احمد دیداد بتا سکتے میں نہیں بتا سکتا لہٰذا جب وہ آئے گا جسے وہ کہے سچائی کی روح کا ترجمہ کرتے ہیں جب سچائی کی روح آئے گا وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا وہ حکمت کاملہ وہ حکمت کاملہ ہے جو قرآن میں اور یہ حضور کی تعلیم اور تربیت کا بلند ترین مقام ہے یتنو علیہم آیاتی ویزکیہم ویولمہم الكتاب والحکمہ اس پروسس سے حضور نے آدمیوں کو تیار کیا ہے اور یہ سارا عمل قرآن کے گز گھوم رہا ہے یتنو علیہم آیاتی تو قرآن ہے ہی تذکیہ کے لیے سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے کتاب یعنی آکام سارے قرآن میں ہیں اور قرآن ہی میں حکمت بھی ہے ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَيْنَا إِلَئِكَ مِنَ الْحِكْمَةِ یہ ہیں وہ چیزیں ہیں محمد جو ہم نے آپ پر حکمت میں سے آپ پر نازل کی ہیں یہ جماعت تیار کر کے اب ہے دوسرا مرحلہ اب باطل سے ٹکرانے کا مرحلہ آگیا جماعت تیار ہو گئی ایمان ان کے دلوں میں ہے کوئی عرض دلم میں نہیں ہے سوائے اللہ کو رازی کرنے کے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت میں کشور کشائی ڈسپلن کا یہ عالم ہے کہ حضور اشارہ کر دیں اپنے خون کی ندیوں بہا دیں گے تن مندھن قربان کرنے کو تیار ہے اب اور موتدوے تعداد میں